یوں تو نہیں کہ بی بی کو فقط ایک فدق کا مطالبہ آئے نا عزیز امان فدق کا مطالبہ فقط نہیں ہے امام حفتم نے فدق کی حدود بیان کی ہیں حارون الرشید جب اپنی سخاوت دکھا رہا تھا کہ بنومیہ نے جن پر ظلم کیا مال لوٹا ہے وہ لوگ ہیں اپنا حکومت میں آ کر اپنے مال کا اندراج کروائیں تاکہ انہیں حکومتی مدد دی جائے سب لوگ آیا آکے کسی نے درخ لکھوایا کسی نے گائے کسی نے بکری کسی نے بہنس کسی نے کھید کسی نے غلہ فصل لکھوائی امام مشاہدہ فرما رہے تھے کہ یہ اس طرح سے اپنے آپ کو ظلم کی تلافی کرنے والا بڑا عادل حکمران بتانا چاہ رہا ہے کہ بنومیہ نے ظلم کیا اور یہ اس ظلم کی تلافی کر رہا ہے لوگوں کو لوٹا ہوا مال دے رہا ہے امام نے فوراں اسے فرمایا کہ تم سب کا لوٹا ہوا مال دے رہے ہو ہمارا کیوں نہیں دیتے تو کہنے لگا کہ آپ کی مراد فدق ہے باغ فدق امام نے فرمایا ہاں وہی مراد ہے تو کہنے لگا کہ اچھا آپ اس کی حدود بتائیے کہاں کہاں ہیں اس کی حدود میں ابھی فرمان جاری کرتا ہوں حکومتی کے آپ کو لوٹا دیا جائے امام نے فرمایا کہ اس کی حدود واضح ہیں اس کی حدود ایک طرف سے بحر قلزم کو جا کے ملتی ہیں ایک طرف سے افریقہ کو جا کے ملتی ہیں ایک طرف سے ہندوستان تک جاتی ہیں وہ سمجھ گیا کہنے لگا آپ کی مراد یہ سلطنت ہے فرمایا یہی فدق ہے ہمارا ہماری مادر اسی فدق کے لئے یہ اٹھی تھی امام معصوم امام حفتم نے یہ فدق کی حد بندی کی یعنی یہ پوری سلطنت یہ پوری حکومت یہ پوری امت اسلامیہ یہ حق فاطمہ ظہرہ ہے اس حق کے لئے قیام فرمایا اس حق کے لئے احتجاج کیا اور اس حق کے لئے فرزند فاطمہ امام حفتم امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے حارون سے کہا یہ ہمارا حق ہے یہ کیوں نہیں دیتے ہمیں کہنے لگا اگر یہ آپ کو دے دوں تو ہمارے لئے کچھ بچتا نہیں ہے نہیں دیا بلکہ شہید کروا دیا وہ دسبردار نہیں ہیں فاطمہ ظہرہ کسی سے بھی دسبردار نہیں جس نے جو غصب کیا ہے اس کے اوپر سراپا احتجاج ہیں موسیقی